امید ہے آپ نے عید صحیح گزاری ہوگی عید اچھی گزار گئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو ایک زمان میں رکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برہاتیں قرآن مجید میں اللہ تعریم فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور اے ایمان والوں تم بھی آپ پر پوک پوک درود و سلام پڑھو تو آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد عزیز طلبہ آرہم نائٹ کا چپٹر نمبر وان مطالعہ پڑھتان ڈیو کورس جو بک چینج ہوں گے آئی ہے اس کے لیہاں سے ہم کریں اولڈ بک کے لیہاں سے نہیں کریں آپ نے دیکھا ہوں گا کہ اولڈ بک میں آپ کے مشکی سوالات تیرہ تھے اس میں سکھ ہیں یعنی چھ سوالات ہیں اور باقی ہم غیر مشکی سوالات کریں گے غیر مشکی سوالات میں زیادہ تر وہ ہیں جو آپ کے پسلے مشکی سوالات تھے تو جیسے جیسے آج ہی چلیں گے تو وہ آپ تو سمجھ آتا جائے گا لاکھ پسل تقریباً ہوئی ہیں ان میں ورڈیں کچھ سینج ہوئی ہیں لیکن آپ قرآنہ بھی لکھ لیں گے تو وہ بھی قابل قبول ہوگا اب شارٹ پسل کو دیکھتے نمبر وان دیکھیں پاکستان کی نظریات کے اصاف جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے اس کے لیکٹر ہو چکا ہے نظریات نظریات سوچ فکر مقصد اساس بنیاد کو کہتے ہیں یعنی وہ سوچ وہ فکر وہ مقصد کیا تھا جو پاکستان کی بنیاد بنا جو پاکستان کے اصور کی وجہ بنا جو پاکستان کے اصور کا موجہ بنا پوچھن نمبر وان دیکھیں قائجہ علم محمد علی جناہ نے سٹیٹ میں انتظا کے موقع پر کیا فرمایا یہ آنے لی آپ کے پچھلے پشکی سوالات میں پوچھن نمبر کور تھا اس میں پوچھن نمبر وان ہے جواب دیکھیں جگن دلائی 1948 کو قائجہ علم محمد علی جناہ نے سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے فرمایا افتتا کی موقع پر کراچی میں فرمایا سٹیٹ بینک کراچی میں آپ نے فرمایا مغرب کے معاشر ادام میں انسانیت کے لیے لوگوں کے لیے ناکابل حال مسائل پر ہی پیدا کی ہیں مشکلات پیدا کی ہیں جن کا حال ممکن نہیں ہے اور یہ لوگوں کے ذریعے درمیان انصاف کرنے میں نقام رہا ہے اور اس نے لوگوں کے درمیان انصاف بھی نہیں کیا معاشر عباداری کو بھی ملعوض فاتر نہیں رکھا ہمیں دنیا کے سامنے یہ کیسا معاشر اقتصادی نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصورِ مسعبات تصورِ مسعبات برابری اور سواجی انصاف کے حصولوں پر مبنی ہو قائد آدم نے فرمایا کہ ایسا نظام چاہیے جو لوگوں کی بلائی کے لیے ہو اور لوگوں کے درمیان انصاف پر مبنی ہو کسی طبقے کا چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا کسی طبقے کا استحصان نہ ہو اسے مالی طور پر نقصان نہ ہو تو ایسے نظام صرف اسلام ہی پروائیڈ کر سکتا تھا دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے یہ بھی آلڑی آپ کے پتلے والڈ بک میں بھی گزر چکے ہیں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے اور برے سغین کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے تو دونوں کی تاریخ ایک ہی ہے دو قومی نظریہ سے مراد ہے کہ برے سغین میں کم از کم دو بڑی اقوام آباد ہیں اقوام قوم کی جمع ہے دو اقوام آباد ہیں ایک ہندو اور دوسرے مسلمان یوں تو بے شمار قومیں برے سغین میں آباد تھی لیکن وہ اقوام جو زیادہ تعداد میں تھی کسیر تعداد میں تھی وہ دو تھی پہلے نمبر پہ ہندو اور دوسرے نمبر پہ مسلمان جن جن کا مذہب تحضیق و تبطل یعنی رینسن کے طریقے روایات اکھدار جدہ ہیں الگ ہیں اور صدیوں ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گل ملنا سکیں یعنی وہ ایک ساتھ رہنے کے صدیوں ایک ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ایک قوم کا روح نہیں دار سکیں کیونکہ ان کے نظریات اکھدار رسم و رواج حتیٰ کے مذہب جدہ ہیں ان کے رینسن کے طریقے جدہ ہیں ان کی سوچ اور فکر جدہ ہیں ان کے اصلاف جدہ ہیں تو اس وجہ سے وہ دونوں قومیں آپس میں ایک نہ ہو سکیں نیک ہمارا ہے نظریہ پاکستان کی نمٹری نظریہ پاکستان کی تعریف کریں نظریہ پاکستان جو آپ نے پہلے کیا تھا نظریہ پاکستان سے مراد ہے قرآن و سنت کے حصولوں پر مبنی باشرے کے قیام کا نام نظریہ پاکستان ہے اور دوسری ہم نے تعریف کی تھی نظریہ پاکستان ایسی ریاست کے قیام کا نام ہے جہاں مام کی فلح و بہبود کا خیال رکھا جائے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفنٹ ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں نظریہ پاکستان سے مراد ہے ایک الگ اتضمین کا حصول ایک الگ علاقی کا حصول ایک الگ مرکز کا حصول جس میں مسلمانہ نے برے سغیر برے سغیر میں رہنے والے مسلمان قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار روایات محفوظ کر سکیں یعنی ان کے مطابق وہ زندگی گزار سکیں محفوظ کوئی چیز سب بھی ہو دی ہے جب ہم انہیں استعمال ملاتے ہیں اور اپنی زندگی پر ہم اسے افلائی کرتے ہیں جب ہم اسلامی اقدار روایات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ محفوظ رہیں گے جب ہم انہیں بلا دیں گے تو آنے والی نکلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ اسلامی روایات اقدار کیا ہیں اور اپنی زندگی اسلام کے روشن سنہری حصولوں کے قید گزار سکیں یہ نظریہ پاکستان کی نئی تاریخ ہے اور آپ نے اسی کو یاد کرنا اور اسی کو لکھنا بھی ہے نیجز میں مرادتанные عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے پرانی قفت نے آپ نے پڑھا کہ عقیدہ رسالت سے مراد ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے نام اب بس کا دیکھیں گے قرآنوں رسول عقیدہ رسالت سے مراد ہے تمام رسولوں پر ایمان لانا دائر اسلام میں آنے کی یہ لاغے میں ضروری ہے کہ عقیدہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کی سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے یعنی کسی طرح بھی آپ اس میں بہم و گمان شک و شبہ کا شکار نہیں ہو سکتے کوئی شک نہیں کر سکتے قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی قرآن مجید اور حدیث رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ یعنی عملی زندگی جیسے اپنی گزاری وہ ہمارے لئے سرچشمہ ہدایت ہے وہ ہمارے لئے راستہ دکھانے کا موجب ہے وہ ایسی زندگی ہے جس پر جل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کو قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول کے متعبی کی استوار کرنا ہے اور یہ ایمان رکھنا یہ اب لازمی بات جو آ رہی ہے عقید رسالت کی لازمی بات یہ ایمان رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے قرآن آخری کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اب اس میں کوئی شائبہ کوئی کنایا کوئی اشارہ کسی چیز کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کے پرمان کے مطابق یہ ایمان رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقید رسالت کا لازمی جزو ہے لازمی حصہ ہے اگر اس پر ایمان نہ لائے رہے تو انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائرہ اسلام میں آنے کے لئے لازم ہے کہ قرآن مجید کو آخری کتاب مانا جائے الہمی کتاب مانا جائے اللہ اپنی طرف سے نازل کردہ کتاب مانا جائے اور قرآن مجید کے حامل یعنی آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جائے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ کیا جائے آپ کی زندگی اور قرآن ہی مسلمانوں کے لئے بلکہ ساری انسان کے لئے سرچش میں ہدایت ہے بیٹا یہ آپ نے جہاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ